اگر میرے بار کوئی نبی اور داد کو اوپر انہیں خطاب ہوتا ہے وہ اوپر انہیں خطاب ہوتا ہے وہ صحابہ اکرام دیمار اللہ علیہ وسلم میں اس حال میں دیکھا تھا کہ جب یوم علیہ کی یعنی کہ رمضان و علیہ مبارک شریف کا آخر آیا اور دید کا دور کل آنے پانے تھا جو قڑی جنے دید کا دور کل آنے والا ہے تو رمضان و علیہ وسلم کی آخری روزہ رکھانے کے بعد آخری جیفتاری کے بعد رات کا جب ستنا کا چھایا چاند رات کا دیکھنے والی آنکھوں میں دیکھاں کہ اد irgendwas ہے اپنے خجر احساس میں مصندہ بچھائے اور صدار و صدار ہو رہے ہیں اپنے پاک پڑھ اور نگاز سے توبہ کر رہے ہیں استغفار کر رہے ہیں اے اللہ امر کو معاف کر دے اے اللہ امر کو معاف کر دے صحابہ اکرام نے انتہائی آئی مجھے پہلے سے جو لوگ حضرت کے امر کے جلکل خریف رہا کرتے تھے سرکار سیدنوں میں منور اور اکرام نے مجھے پاس گئے اور پچھنے لگے امر اب تو چاند نظر آگیا عین کا جنانے والا آئے اور آپ ایسے دونے ہونے کی وجہ کیا ہے سرکار امر نے سرکار و صدار و زیادہ اکرام نے سرمایا بہتا یومρε افید بہتا یومور وعید کس نے لگے کیا یہ عید کا دن ہے یا وعید کا دن ہے یہ عید کا دن ہے جس نے رفضان میں اپنے بوجھے مولا کو منا لیا اور راضی کر لیا ہو احسان حسان 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 اپنے رب کی بارکہ میں آج آخری رات جو کل سباہید ہو روادی ہے اور میں نے رسول پاگلی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رحمت انتہار کی برس کی ہے اور اللہ کو عزت کو رمضان شریف میں جنہیں لوگوں کو معاف کرتا ہے عید کی رات میں انہاں پھر انہیں لوگوں کو معاف سرما دے میں پھر اس کے اپنے رب کے دربار میں عزمدار ہوا ہوں عدد کر رہا ہوں میرے رب سے مریاد کر رہا ہوں اللہ اگر عمر کو معاف کر دے گا تو عمر کل عید بنائے گا اللہ اگر عمر کو عمر سے راضی ہو جائے گا تو عمر کل عید بنائے گا اللہ اگر عمر کمیرہ یعنی بھر کو شکرہ خور کرو اس سے بنا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام اکرام اللہ علیہ وسلم وعید ہو عید کی خوشیاں جتنی زیادہ محبوب تھی اس سے کروہ درجہ زیادہ اللہ کی رضا بہبوب تھی اللہ کو راضی کرنا ان کی زندگیوں کا مقصد تھا ایک مسلمان ہوتا ہی ہے مسلمان کی زندگی کا مقصد عیش نہیں ہوتا مسلمان کی زندگی کا مقصد جو ہے اپنے آنکھ کو دنیا کے لہوالعیم میں گتے فیشن میں دنیا کے گتے ماہور میں یہود و نصارہ کے جیسا وقت پتانا یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے زندگیاں یہود و نصارہ کے نقش خدف پہ لے جائے یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے مسلمان کی زندگی کا مقصد خدا کی خصف سے اتنا ہے کہ اے اللہ بس دو راضی ہو جائے لے اللہ دو راضی ہو جائے اگر اللہ راضی ہو گیا تو خدا کی خسم پیدا ہونے کا مقصد پورا ہو گیا زندگی پانے کا مقصد پورا ہو گیا اللہ رب نے اپنے بندوں پر عمدان شریف کیوں دیا تھا بس خدا کی خسم اندارے سے اس لیے دیا تھا میرے بندوں کچھ ایسے اعمال کر لو کچھ ایسے اعمال کر لو کچھ ایسی حرکتیں کر لو کچھ ایسی نخل کر لو کچھ ایسی کوشش کر لو تاکہ مجھ کو دوبار رہم آ جائے اور میں تمہارا نام دو زخیوں سے نکال کر جدک سکتیوں کے زخی� کا اللہ نے اسی لیے رمضا کیا تھا خدا کی خصم estuvر حمدان کی ربادت نہیں کر سکتے مگر عبادت کتداروں کی نخل بھی کر لیا تو ہمارا sontبینا ہمارا پو فی reported ہم تو بیسی عبادت نہیں کر سکتے جیسے حضرت ایسی تاؤدہ تائی نے کی تھی ہم بیسی عبادت نہیں کر سکتے جیسے وہ عبادت مختبی نے کی تھی ہم بیسی عبادت نہیں کر سکتے کی تھی ہم بیسیر کا عادت نہیں کر سکتے جیسے غوثی آزب اور خریب نواز نے کی تھی کب سے کب ان کی نخل تو کر لے ان کے جیسی نخل تو کر لے اگر ان کے بھولیے نے لیا تو ان کو دیکھ لے تو خدا کی خصم ہمارا بیڑا پاہ ہو جائے گا ہمارا بیڑا پاہ ہو جائے گا دیکھو پیانے حضور پر دوست کو لوگ گھروں میں اپنے بچوں کی حرکتوں کو دیکھتے ہیں بچہ دو جان ساتھ باٹھ شہ ساتھ کا ہوتا ہے تو اس کے سونے کا سہر اس کے بات کے سہر کے جیسا ہوتا ہے تو بڑے لوگ کہتے تھے وہ دیکھو پورا باہا کے جیسا سو رہا پورا باہا کے ساتھ بڑا لوگ چہرے دیکھنے کہتے تھے دیکھو پوری اپنی ماں کے اوپر نہیں ہے بیٹی کی ماں کے جیسی قدر آ رہی ہے آہاں جو جس کا ہوتا ہے خدا کی خصم وہ اس کے جیسے ہی حرکتیں کرتا ہے پھرکی خدا کی خصم اپنے ماں کے جیسی ہی نظر آتی ہے اولاد اپنے بات کے جیسے ہی نظر آتی ہے حرکتیں بچے ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ان کے بات داداؤں کی حرکتیں ہوتی ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں کیونکہ جس کا جس سے تعلق ہوتا ہے وہ ویسے ہی کام کرتا ہے اور خدا کی خصم سنو مسلمانو اگر ہمارا تعلق مدینے والے مصطفہ کے ہے تو ہمارے چہرے بھی مدینے والے نبی کے جیسے نظر آتے ہیں ہمارا تعلق بھی اگر نبی سے ہے تو ہمارا سر بھی نبی کے سر جیسے نظر آتا ہے ہمارا تعلق اگر مدینے والے آقا سے ہے تو پھر ہمارا چہرہ بھی مدینے والے مصطفہ جیسے نظر آتا ہے لوگ ہم کو دیکھ کر اب یہ نہیں کہتے کہ امریکن نظر آ رہا ہے یہ وستر نظر آ رہا ہے یہ انگلش والا نظر آ رہا ہے ہمیں دیکھ کر لو کہتے ہیں یہ مدینے والا مظر آ رہا ہے سلمانو یار رکھو اللہ 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 ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ 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 ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا دوستوں سے فرمان جائیں جانے گزری پار دوستو خوربات جائیں اللہ کی رحمت پر حضرت دعو دے تائی حضرت دعو دے تائی حضرت دعو دے تائی حضرت دعو دے تائی رحمت اللہ رحمت اللہ کی 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 ر کوئی بیوانی کا مانا کیا چھوڑ دیا مریدوں میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رنگ کو پیدا کیا جن کے ماننے والوں میں اللہ غریب نواز ہے اسے لوگوں کو پیدا کیا وہ دعوی دعوی رحمت اللہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر فرما دیں کہ اللہ کے دعوی 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 مسلسل چاریس سال تک روزے رہے اللہ کتنے سال تک مسلسل چاریس سال تک روزے رہے حضرت عطاوی دعوی سلسل چاریس سال تک چاریس سال روزے رہے یہ جبنی بڑی تانچک کی بات ہے اس سے بڑے تانچک خیص مات یہ ہے کہ پھر چاریس سال تک نہ آپ کی اہلیہ کو پتا چلا کیا آپ روزے ہیں نہ آپ کی اولاد کو پتا چلا کیا آپ روزے ہیں بتائیسے چلے چاریس سال روزے رہے مگر نہ کبھی اہلیہ کو خبر ہونے دیئے نہ کبھی پچھے کو خبر ہونے دیئے چاریس سال تک روزے رہے خربانوں کو خبر نہیں ہے باہر والوں کو چھوٹے کیسا افتران کر دیتے روزہ نہ کاروبار کے لیے ٹوپی کے لیے نکل دیتے تو گھر میں اہلیہ ٹھیکی بنا کے دیتے فیمی دو پیہ کا لے کے نکل جاتے تو گھر والے سمجھ دے کہ دو پیہ میں کانا کائیں گے باہر دکھے کوئی خریف فقیر کلتا فقیروں کو کھانا دے خریفوں کو کھانا کھلا دے مگر یہاں آخر کے گھر واپس آتے اور شام کا کھانا 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 دے تو لوگ سمجھتے کہ شام کا کھانا 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 ہے حقیقت میں وہ شام کا کھانا نہیں بچھلائی کا کھانا بھوا ایسے کر کے چاریس سال تک نسل چھل روزے رکھے کھوٹ تھے میرے بھائی مزمانی تھے بہت تھے نماتی تھے بہت تھے ہمارے ہاتھوں ہمارے پاس ایسے ہاتھ ہمارے پاس ایسے دل ہمارے پاس ایسے نماغ اونکے پاس بھی ایسے ہاتھ ایسے ہے ایسے نماغ ایسے جس چچھہ ملوان تھا پھر ہم روزے نہیں رہتے ہیں ان در بزرکتے پاس جا ہے خون سے خدا نصیب نہیں بہت ان کو اللہ کی محمد نصیب ہوئے اللہ کے ہو گئے انہوں نے اپنی چینے کا مقصد زندگی کا مقصد دنیا کو نہیں بتایا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد گاروار تجارت قرآن بند بینی بنچے گا رمار یہ نہیں بنایا دنیا عیش تشرب خام مرز فوضہ کہ ان کی زندگی کا مقصد نہیں تھا ان کی زندگی کا مقصد سنکھ ایک تھا اللہ اس کا حسنل راضی ہو جائے بس اللہ اس کا حسنل راضی ہو جائے بس یعنی مجھوک گاض دوستو اگر خدا کی حضم ہم بھی اگر ہی اپنی زندگی کا مفصد بنا لیں تو انشاءاللہ وہ دل دور نہیں ہے میرے بھائی اللہ رکھوئی صدی ہم سے راضی ہو جائے گا اور برور دیار کی اپنے جنت پانے والے بندوں میں ہمارا ناپنی شامل بڑھنے گا میرے بھائی آج حرمان خودہ بنا ہے اللہ جنت دے دے اللہ جنت دے دے جو بڑا تاز چھپڑنا ہے اپنے آن پر اور آن چھپڑ ہم لوگ اللہ سے جنت کی آمازو تو کر رہے ہیں جنت کی کمنا تو کر رہے ہیں ہم نے کے بعد اللہ شوشہ کے اسام سے بچا لے اللہ کے حضور کم اے اے اللہ پہ شر کے اسام سے بچانے اللہ اللہ سے آplings کر رہے ہیں کمنا کر رہے ہیں پہ شر خودہ اور مارrell کرنا عجیرے ہیں لیکن آپ بتایا�� جمع سلک اہزو کرنے سے کوئی دیمت میں جاتی ہے صرف آمین کرنے سے کوئی دیمت میں جاتی ہے کوئی حدنی اگر یہ آمین کر لے ملہ اے اللہ میرے گھرReg پچے سدا** بھی جاتی ہوئے ملہ اے اللہ میرے آل اہم ملہ بھنپ میں بُب نہیں پندے تمہ دالاو کیا اللہ میرے ہان گ یہ مرد با پہ پچھائی نکل آن‌ کا میرے руنا؟ بس بچ نائیں چاہئے ott اس کی طرف جائلا میں ملہ برو پچھی سدا دیںو خرور گ الزہ کہ tyre جار گھر دیڈ کے چنر چائے پیاری نکل iałہ یہ تمنا کرئی تو مجلwolf بھائیو اللہ کو حاضر حاضر جان کرتا ہوگا اس کی طبانہ پھری ہوگی درہ زور سے درہی ہے اور درہی سے درہی ہے اگر کوئی اسی طبانہ کر کے گھر پہ بیٹا تھا اور مجھے میں پاگل ہو گیا ہے ارہا کرتے کہ مردل ہسپیٹر میں اس کو شہیل کرنے کی ضرورت ہے گھر کے اندر گہلات میں دلان خانے میں بیٹھ کے بچی ستار کی طبانہ کرنا ہے ہنسو کر رہا ہے بی بی کو کپڑے بنائے گا بچوں کھانا کھلائے گا دنیا میں اسی طبانہ کرنے والے کو پاگل کہتے ہیں دیوانہ کہتے ہیں تو بھی مسلمانوں مزاو ہم سے بڑا پاگل کوئی اور ہو سکتا ہے جو ہم اللہ سے اچھے تک کی طبانہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اللہ مجھے بھی جنت دے دے میری بیوی کو بھی جنت دے دے میرے بچوں کو جنت دے دے میرے بابا کو جنت دے دے اللہ کہنا ہے ہاں میرے بلدے میرے بیوی دے دے میرے بیوی دے دے